موسیقی سوچ سمجھ کے حالانکہ لوگوں کے ملزاج کے مخالف تھا یہ ہم نے ایک بڑے ویجن کے طاعت مفتی محمد سید صاحب نے یہ الائنس کیا تھا یہ سوچ کے کہ بی جے پی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور پرائم نیسٹر کوئی ایک بہت بڑا منڈیٹ ملا ہے جو جمہو کشمیر کے لوگ جس مسیبت میں فسے ہیں اس مسیبت میں سے باہر نکالنے کے لیے جو سینٹر گورنمنٹ میں ایک بڑی طاقتور پارٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا اور ہمیں کئی مہینے لگے ایک آپس میں ایک تال میل ایک ایجنڈ آف الائنس بنانے کا جس کا بیسک مقصد یہ تھا ریکنسیلیشن یعنی جمہو کشمیر میں ریکنسیلیشن ڈائیلوگ یہاں کے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ڈائیلوگ یہاں کانفیڈنس بیڈنگ میجرز پاکستان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ یہ ہمارے جو ایجنڈ آف الائنس کا یہ مقصد تھا اور اس میں سب سے بڑا جو ایپرینشن جس وقت سرکار جس وقت بی جی پی کو جمہو میں سپورٹ ملا اور ہمیں کشمیر میں سپورٹ ملا اس وقت سب سے بڑا ایپرینشن جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں تھا خاص کر وادی کشمیر میں وہ یہ تھا کہ تین سو ستھر سب سے بڑا ایپرینشن تھا تین سو ستھر کو لے کے ہمارے سپیشل سٹیٹس کو لے کے اور ہم نے پچھلے تین چار ساتھ جس طرح سے تین سو ستھر کو تھرٹی فائیو اے کے اخلاف ہم نے کوٹ میں اس کو ڈیفنڈ کیا اور تین سو ستھر کی پوزیشن کو پوری طرح سے ہم نے اس کا دفعہ کیا اس کے علاوہ کانفیڈنس بیلڈنگ میجر کے حوالے سے گیارہ ہزار نوجوانوں کے اخلاف ہم نے کیسز وڈڑاک کیے ہم نے یہاں یونی لیٹرل سیز فائر کروا دیا ہم نے یہاں نوٹ لیس دن دو ہوم منسٹر کی لیول سے ڈائلاغ کا ایک آفر یہاں دی گئی اور ہمارا جو پی ڈی پی کا جو مقصد تھا ریکنسلیشن کا جو ہمارا مفتی صاحب کا خواب تھا کہ یہاں ڈائلاغ ہونا چاہیے کیونکہ جمہو کشمیر میں ہمارے ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے جمہو کشمیر میں مسکلر پالسی نہیں جل سکتی جمہو کشمیر میں ہوئی کارٹ جمہو کشمیر ایز ان اینیمی ٹیریٹری یہ ہمارے دشمنوں کی ٹیریٹری نہیں ہے ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کی ٹیریٹری ہے اس لئے یہاں مسکلر پالسی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں یونی لیٹر سیز فائر کیا تھا جسے یہاں لوگوں کو کافی سکون ملاتا کافی آرام ملاتا ہے یہاں لوگوں میں سالوں کے بعد ایک اتمنان ہوا تھا لوگ پھر رہے تھے گھوم رہے تھے اور انفورچنیٹلی اس کا دوسری طرف سے متبادل جواب نہیں آیا اور کہیں نہ کہیں جو کوشش تھی دوسری طرف کی کہ سیز فائر ختم ہونا چاہیے اس میں سیز فائر ختم ہو گیا مگر ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے ہیلنگ ٹیش پالسی کا جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے پاکستان سے بھی بات ہونی چاہیے یہاں کے لوگوں سے بھی بات ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ راستیں کھلنے چاہیے اس پالسی کے بغیر کوئی پالسی نہیں ہے مسکلر پالسی یا سکتی کی پالسی یہاں نہیں چل سکتی اور اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ سٹیٹ کی انٹیگریٹی سٹیٹ کے جو جمہو کا ریجن ہے جہاں بی ڈی پی کے آنے کے بعد لوگوں میں جو مائنورٹری کمیٹی ہے اس میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہوا تھا مگر ہم نے کوشش یہ بھی کی جس میں رسانہ کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ہم نے اس کیس کو ڈیل کیا اسی طرح کاؤ ویجلانٹیزم تیئے کیس ہوا اس وقت سرگار نے کتنا سٹینڈ لیا ہم نے کوشش کی جمہو کشمی لدہ کو اکٹھا رہنے کی اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ورکر جنہوں نے بہت کچھ سہا گراؤنڈ لیول پہ پی ڈی پی کے ورکروں کو زمینی سطح پہ بہت تکلیف سہنی پڑی مگر اس کے باوجود وہ کھڑے رہے انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا اور آج مجھے یہ پورا اتمنان ہے کہ مفتی